اسلام علیکم کوکنگ مٹ مہرین میں خوش آمدید امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آج کا ویلوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ آج کا ویلوگ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ مجھے بھی یہ دیکھ کے بہت آج ہسی آئی اور آج بچے سو رہے تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ بچوں کے لیے ایک مزیدار سا بریکفاسٹ تیار کر لوں کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ڈیلی آپ اگر انڈا پرانٹھا اور بریڈ اور انڈا اس طرح کی چیزیں دیتے رہیں تو بچے بھی بور ہو جاتے ہیں تو میں نے سوچا آج ان کو ان کے لیے بنایا جائے کیک سلائس اور میرے بچوں کو بہت زیادہ یہ پسند ہے اس لیے میں آج یہ ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی آسان ہے اس میں کوئی محنت نہیں ہے اور منٹوں میں تیار ہو جانے والی ریسپی ہے بس ہمیں یہاں پر جو ہے جوسر بلینڈر میں شامل کر دینا ہے تین عدد انڈے ہاف کپ شوگر ہاف کپ ملک ہاف کپ آئل اور ون ٹیبل اسپون وانیلا ایسنس یہ شامل کر کے بس آپ اس کو جوسر کو آن کر دیں اور اس کو جو ہے بلینڈ کر لیں بہت ہی مجھے تو ایک ہوتا ہے نا کہ پرانٹھوں سے بھی زیادہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کو بریگفاسٹ بنانے میں کیا آسان لگتا ہے تو میں تو آپ کو کہوں گی کہ مجھے یہ کیک لگتا ہے کیونکہ اتنا قوک اس میں جو ہے بن جاتا ہے اور اس میں بالکل بھی محنت نہیں ہے اور بس آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اگر ٹائم ہے آپ کے پاس کیونکہ اس میں 45 منٹس بس بیک ہونے کے لئے لگیں گے باقی تو اس میں کوئی محنت وغیرہ تو کچھ ہے نہیں اور یہاں پر ہم نے جو ہے اپنا بیٹر تیار کرنے کے لئے مکسچر جو ہمارا لکوٹ تھا وہ تیار کر لیا ہے اس کے بعد میں نے ایک باول میں لیا ہے ون کپ میدہ اور اس میں میں شامل کر دوں گی ہاف ٹی اسپون بیکنگ سوڈا اور ون ٹی اسپون جو ہے بیکنگ پاودر وہ ڈال کے اور اس کو مکس کر لیں اور پھر اس کے بعد ہم اپنا جو ہم نے مکسچر تیار کیا تھا وہ ہم اس میں شامل کریں گے تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ابھی جو ہے صبح کے آٹھ بج رہے ہیں لیکن ابھی میرے جو ہے بچے ہیں وہ سو رہے ہیں اور رضا بھی سو رہے تھے تو میں نے سوچا کہ اپنے گھر کے سارے کام جلدی جلدی سے کر لیتی ہوں تو میں نے کوئی ایک سب جو ہے بریکفاسٹ تیار کر رہا ہے بس میں اسے بیک ہونے کے لیے رکھوں گی اتنی دیر میں میں اپنی پورا کچن وغیرہ کلین کر لوں گی اور میرے ساتھ کے ساتھ دوسرے بھی کام ہوتے رہیں گے تو یہی وجہ ہے کہ میں نے آج جو ہے کیک ہمارے یہاں پر ہیدراباد میں تو اسے کیک کی نادی کہا جاتا ہے تو آپ لوگوں کے یہاں پر اسے کیا کہا جاتا ہے آپ لوگ مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اور دیکھیں کتنا کوئک سا بریکفاسٹ ہے کہ بس میں نے جو ہے میدے میں بس اس کو اس طرح مکس کرنا ہے اور اگر آپ لوگ میرے کیک ریسپیز دیکھتے رہتے ہیں تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ مجھے کیک بنانا بہت ہی زیادہ پسند اور بہت ہی زیادہ کو آوائٹ کرتی ہوں بزار کے بسکٹس یا کیک وغیرہ دینے سے تو بس میں گھر میں ہی یہ ساری چیزیں بنا کے اور رکھ لیتی ہوں گھر کی ایک ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں بھئی بچے تھوڑے سیف ہیں بہار آپ کا پتا نہیں ہے کہ کتنے جنرمز کے ساتھ وہ چیز آپ کے بن رہی ہے اور پھر وہ آپ کے بچوں تک پہنچ رہی ہے تو یہاں پر ہمارا جو ہے بیٹر تیار ہو گیا اور میں اب جو ہمارا کیک پین ہے تو یہاں پر میں نے لیا ہے اس طرح کا پین تو کیونکہ مجھے یہاں پر کیک سلائس میں بنا رہی ہوں اور پھر میں نے اس میں بٹر پیپر لگا دیا پس اس کو ہلکا سا ہم گریز کریں گے آئل کے ساتھ ہی اگر آپ چاہیں تو اس میں دیسی گھی بھی ڈال سکتے ہیں تو بچوں کے لئے اور بھی زیادہ ہیلدھی ہو جائے گا اور بہت اچھا رہے گا لیکن میرے جو ہزبنڈ ہیں رضا وہ بلکل بھی دیسی گھی نہیں کھاتے ورنہ اگر مجھے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف بچوں کے لئے بنانا ہے تو میں اس میں دیسی گھی یوز کرتی ہوں اور وہ زیادہ اچھا ہے لیکن رضا کو فوراں سے اس کی سمیل آ جاتی ہے تو وہ بلکل بھی دیسی گھی نہیں کھا پاتے یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کو سمپل آئل شکریہ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں میری انشاءاللہ نیکسٹ ویک بکرائی سپیشل ویک شروع ہو رہا ہے اور اس کے لئے آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت اچھی اچھی ریسی پیز میں اپلوڈ کروں گی اور آپ کو وہ سب دیکھنی ہے اور اگر آپ لوگوں کے کوئی بھی سوال ہوں تو آپ لوگ مجھے فالو کر سکتے ہیں انسٹرگرام پہ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر اپنے سبسکرائبرز کو ریپلائے کروں اور اگر کسی کو ریپلائے نہیں کر پاتی تو سوری کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کے بھی دیکھیں میری ایک جو فیملی ہے میں اپنی فیملی میں ماشاءاللہ سے سارے کام ہی کرنے ہوتے ہیں آپ یقین کریں کہ مجھے کبھی کبھار ایسا ہوتے کہ رات کے دو تین بچ جاتے ہیں اور مجھے ایڈیٹنگ کرنے میں اور دوسری چیزوں میں کاموں میں گھر کے کام میں تو میری نیند بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دو سے تین گھنٹے ہی میں پوری کر پاتی ہوں تو یہاں پر ہم نے پین میں اپنا بیٹر ڈال دیا اب میں اس کے اوپر بادام پشتے میں نے کٹنگ کر کے رکھے ہوئے وہ ہم اس کے اوپر لگا دیں گے ویسے اگر آپ بچوں کو صبح کے ٹائم میں ویسے بادام دیتی ہوں میری ڈیلی روٹین ہے کہ صبح ساتھ بادام بچوں کو رات کو ہی میں بھگو دیتی ہوں بچوں کے لیے اور پھر صبح ہر بچے کو ساتھ بادام دیتی ہوں نہ حرمو تو وہ آپ کے بچوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ میں خود بھی شادی سے پہلے میرے ابو ضرور مجھے کھلایا کرتے تھے تو مجھے وہی عادت ہوئی بھی ہے کہ ابھی بھی مجھے اپنے بچوں کو صبح ناشتے میں بادام دینے ہوتے ہیں اور بس یہاں پر میرا بریکفنس تیار ہو رہا ہے اور ابھی بھی میرے گھر میں بچے تو سو رہے ہیں اور میں جہاں بس یہ جلدی جلدی اپنے سارے کام کر رہی ہوں ہر گھر میں یہی ہوتا ہے کہ ماں جو ہوتی ہے وہ جلدی اٹھ جاتی ہے اور بچے آرام سے دیر تک سوتے ہیں اور اپنی لائف کو انجوائے کرتے ہیں تو ان کا وقت بھی ہے یہ انجوائے کرنے کے لئے یہاں پر میں نے اس کو بیک ہونے کے لئے رکھ دیا ہے 180 ٹیمپریچر پہ اور 45 منٹ کے لئے جب تک ہمارا کیک سلائس کیک بیک ہو رہا ہے تو میں نے سوچا اپنی جو کچن کی ڈسٹنگ وغیرہ ہے وہ کر لیتی ہوں میرے گھر میں آپ کو جیسے پتا ہے کہ مٹی اتنی ہے کہ اگر میں ڈیلی بھی اگر ان کی کلیننگ کرتی ہوں تب بھی لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ صاف ہوئے دیکھیں آپ کو نظر ہی آ رہا ہوگا بظاہر تو ایسا لگے گا کہ ہاں بھی صاف ہے لیکن بہت مٹی ہوتی ہے اس کے اوپر اور ایک ہوتا ہے مٹی چپک جانا وہ اس طرح اس پہ کیابنٹس میں لگ جاتی ہے نا کہ بس تو دیکھیں یہاں پر میں اپنا کام ختم کیا اور یہاں پر میرا جو کیک تھا وہ ریڈی ہو گیا ہے اور ابھی بہت گرم ہو رہا ہے تو میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے بھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اچھا کیک کو ہمیشہ پہلے اون میں سے نکال لے سے پہلے نائف سے چیک کر لیا کریں اگر نائف کلیر آتی ہے تو اٹس میں نے کہ آپ کا کیک بیگ ہو گیا ہے اور اگر نائف کلیر نہیں آتی ہے تو اس کو اور ٹائم چاہیے تو لیکن میرا جو ہے یہاں پر 45 منٹس میں ہی بیگ ہو گیا تھا اور دیکھیں کتنا ماشاءاللہ سے سافٹ یہ کیک بنا ہے بچے تو بہت خوش ہو جانے والے آج اور بچوں کو ہوتا ہے صبح صبح اگر کوئی اور بچے وہی صبح رات کو سوچ کے سوتے ہیں کہ جب ہم صبح اٹھیں گے تو ہمیں وہی پرانا بورنگ سا بریک فاسٹ ملے گا انڈا پناتھا یا رات کا بچا ہوا سالن تو آج میرے بچے خوش ہو جائیں گے کہ نہیں ممہ نے ہمارے لیے اچھی سے جو کیک سلائس ہیں وہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور موسم بھی کچھ اسی طرح کا ہو رہا ہے کراچی میں تو ماشاءاللہ سے بہت بارش ہوئی ہے لیکن ہمارے یہاں پر تو تین دن ہو گئے ہیں حفظ اتنا ہے دیکھیں کتنا دھوہ نکل رہا ہے اس میں سے رکھ دیتی ہوں اور اس کے بعد میں چائے بنا لیتی ہوں چائے بنانے کے بعد ہی میں رزا کو اٹھاؤں گی تاکہ پھر ہم بریکپسٹ کر سکیں بچوں کے لئے میں چائے نہیں بناتی کیونکہ میرے بچے چائے نہیں پیتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہمارا کیک بنایا ہے اگر آپ دیکھیں باہر سے بلاتے ہیں تو وہ اتنا فریش نہیں ہوتا تو آپ گھر پہ ہی آپ کو کیا ضرورت ہے اور اس میں کوئی محنت نہیں کوئی خرچہ نہیں اور کچھ بھی نہیں ہے بس آپ نے دو منٹ میں آپ دیکھیں یہ ریسپی تیار ہو جاتی ہے تو کیک بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے اور آپ لوگ اس کو اتنا مشکل نہیں سمجھا کریں جس دن آپ بنائیں گے تو آپ کو خود کو انتاظہ ہو جائے گا کہ کتنا آسان ہے یہ بنانا تو یہاں پر میری اور رزا کی جو چائے اور بچوں کو جو ہے میں صرف جو ہے یا تو ملک شیک وغیرہ دیتی ہوں یا سمپل جو ہے میں مینگو جوس وغیرہ دے دیتی ہوں ناشتے میں اور کیک سلائس وہ ایسے ہی کھائیں گے میں چائے بچوں کو بلکل بھی نہیں دیتی ہوں تو بس ابھی ہم چائے پییں گے اور اس کے بعد میں اپنے گھر کی صفائی وہی جو میری ڈیلی روٹین ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں وہی سارے گھر کے کام تو آج ایسا ہوا کہ میں ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ کر رہی تھی اور اپنے ڈرائنگیوم میں بیٹھ کے اور محمد احمد اچانک آئے تو میں نے فوراں سے کیمرہ آن کر لیا کہ یہ آخر کر کیا رہے ہیں ان کو دیکھوں تو صحیح تو مجھے اتنی ہسی آئی اور میں نے سوچا یہ ویڈیو آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کیونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو ایک چہرے پہ الگ سی خوشی اور بہت سکون سا ملتا ہے تو آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں ہمارے پوٹے پالیٹو رانو دیلے بیٹا دیتی کیا ہو احمد احمد کیا ہو بیٹا میں دھوہ مانگ دلہ ماما کیا دھوہ مانگ رہے ہو باتی پالیٹی ہے کیا مانگ رہے ہو تو بتاؤ تو صحیح دوہ کیا دوہ مانگ دلہ مانگ دلہ ہوں تو وہ بتاؤ دوہ مانگو اللہ دلہ ہمارے پوٹے پالیٹو پلیٹ رانو دیتا بیٹا دیتی آپ نے دوہ مانگیا اب ہو جائے کی بارش ہاں کتنی تیز بارش ہوگی اتنی زیادہ اتنی زیادہ ہوگی ہاں اچھا اللہ تعالیٰ سے اور کیا مانگا آپ نے اور باش اور باش ہاں اتنی شی اتنی شی دعا مانگی سائی سے تو تے کرو ایسے تھوڑی فول کرتے ہیں سائی سے فول کرتے ہیں نماز اور نماز پڑی آپ نے ہاں کتنی نماز پڑی ہے چار فرض بس چار فرض ہی پڑی ہاں لو بھائی صرف چار فرض تھوڑی ہوتے ہیں ابھی تو زہر کا ٹائم ہے بارہ رکات ہوتی ہے ہاں بارہ رکات نہیں پڑی پڑی ہے ہاں اور بھائی آپ کچھ اپنے بارے میں تو بتاؤ ممہ تھی آپ بتاؤں بیس فرینڈ کون ہے تنو تین چاپی اور بھائیہ آپ کے بیس فرینڈ ہے ہاں اور ممہ نہیں ہے ممہ کو تو آپ نے نام ہی نہیں لیا لیا چلو سب کو اللہ حافظ کہہ دو اللہ حافظ جی تو محمد احمد نے تو بہت آج دعا کی ہے بارش کے لئے لیکن دیکھیں یہاں پر کتنا حفظ تو ہو رہا ہے لیکن بارش کا کوئی بھی آثار مجھے تو نظر نہیں آرہا تو برائے مہربانی آپ سب بھی میرے چھوٹے سے میرے شہزادے کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی رحمت کی بارش برسائے کیونکہ بہت سے گھر ایسے ہیں جن کے لئے بارش جو ہے زحمت بن جاتی ہے تو اللہ تعالی ہمارے یہاں پہدر آباد میں بھی بارش کر دے اور وہ رحمت کی ہو ملتی ہو اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خاص قیل رکھئے گا اللہ حافظ